اسلام علیکم پہلے تو میں ایک کریکشن ہوں گا یہ کتاب جو ہم فالو کر رہے ہیں آئی او ٹی ساوٹوئیر ڈیولپنٹ فر میٹرک ٹیک گریڈ نائن کے طلبہ کے لیے یہ ایک نوجوان ریسرچر اور لیکچر نے لکھی ہے میں نے غلطی سے ان کا نام محمد جمیل بولا تھا اور غالباً لکھا بھی محمد جمیل ہے اس میں ویڈیو میں ریکارڈ پہ تو یہ کریکشن میں چاہتا ہوں اس لئے کہ ان کا نام محمد عمیر ہے پتہ نہیں ہے کیسے ہو گیا لیکن باراں آپ درست سمجھیں اور درست کریں اس کو میں کوشش کروں گا کہ پہلے جو ایک ویڈیو دو ریکارڈ ہوئے ہیں اس میں ان کا نام میں کریکٹ کر سکو ہمارے جو وہ ہیں یہ شروع کے جو پورشنز تھے ان کے بارے میں میں نے دو ویڈیوز ریکارڈ کیا تھے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو ضرور وہ دیکھیں پہلے جو جو ہم آگے جائیں گے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا لیکن گزشتہ سے پہ وستہ جس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے ویڈیوز ہیں وہ ضروری ہے دیکھنا تاکہ ہم آگے جائے سکیں یہ جو چپٹر اون ہے اس کا جو جس آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے ایمپارٹنس آف آئی او ٹی جو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے انہوں نے دو مین چیزیں منشن کی ہے کتاب میں ایک ہوم آٹومیشن اور دوسرا ویڈیوز ہوم آٹومیشن میں وہ اپلیکیشنز آتی ہیں جس میں کہ آپ سنسرز استعمال کرتے ہیں اور گھر کی جو استعمال کی چیزیں ہیں مثلا فین ہے ریفریجریٹر ہے ائر کنڈیشنر ہے ہیٹر ہے لائٹس ہیں وارٹر پمپ ہے واشنگ مشین ہے ڈورز اور گیٹس وغیرہ ہیں سی سی ٹی وی کے کیمرز ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی برڈز ہیں جو کہ ان کو آپ وقت پکھانا دینا چاہے اور پانی پلانا چاہے اور پیٹ ہے جو آپ کو فیٹ کرنا چاہے آپ ان کو تو ان سب کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ڈیوائیسز موجود ہیں سینسرز بھی موجود ہیں اور یہ اپلیکیشنز جو اینا ہوم آٹومیشن کے ڈومین میں آتے ہیں اور یہ سب آئیوٹی کی اپلیکیشنز کلاتی ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی اچھی چیز انہوں نے منشن کی ہے وہ ویرے بلز کے بارے میں ہیں ویرے بلز وہ چیز ہوتی ہیں جو آپ پہنتے ہیں مثلا آپ نے گھڑی پہنی ہے وہ سمارٹ واش ہے اور اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آئیوٹی سے منسلک ہیں یا آپ نے ایک انگوٹی پہنی ہے سمارٹ رنگ ہے اور اس انگوٹی میں یہ سمجھیں کہ اس کو کہتے ہیں نیر فیلڈ کمیونکیشن ڈیوائس یعنی وہ انیبلڈ ہے جو کہ تھوڑے فاصلے سے کام کرتے ہیں زیادہ دور تک وہ اس کی رسائی نہیں ہوگی لیکن یہ انگوٹی میں ایسے پاسیبیلٹی ہے کہ اگر آپ اپنے دروازے کے قریب جائیں اور آپ کے دروازے کے اوپر لاکھ جو ہے نا وہ آئیوٹی والے لاکھ ہو تو وہ کھل جائے گا پہچان لے گا کہ آپ نے یہ انگوٹی پہنی ہے تو اس سے وہ جو ہے نا دروازہ پہ کھل جائے گا یا آپ موبائل پہ کوئی نمبر ڈائل کرنا چاہیں یا آپ چاہے نا کوئی اور کام ایسا کرنا چاہیں جو کہ آپ نے وہ چیز پہنی ہے انگوٹی پہنی ہے اور آپ کی انگوٹی جو ہی قریب جائے گی تو وہ کام ہو جائے گا یہ اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کی جو بیٹری ہے وہ بہت لمبے عرصے تک چلتی ہے اس میں کوئی ڈسپلی نہیں ہوتا ہے کوئی ریڈنگ وغیرہ نہیں کرتے ہیں وہ آپ اپنے موبائل سے یا اپنے ڈیوائس سے کریں گے اس میں صرف بس یہ کیپیبلیٹی ہوتی ہے کہ جو انسٹرکشنز آپ نے اس میں کوٹ کی ہیں اس کے مطابقت سے یہ کام کر لیں تو یہ ویریبلز مختلف قسم کے ہوتے ہیں انہوں نے انگوٹی کا بھی دیا ہوا ہے لیکن میڈیکل کے پروفیشن میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کچھ ویریبلز ایسے ہیں جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی وہ کر سکتے ہیں ٹیک کر سکتے ہیں اور جسٹ سینس کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل کے اوپر جو ہے نا اگر آپ کی جئے میں پڑا ہے تو آپ کو بتا دے گا یا دوسرے جو ہے نا اس قسم کے ڈیوائسز ہیں جو کہ میڈیکل کے اس میں شعبے میں استعمال ہوتے ہیں یہ سب جو ہے نا یہ سلسلہ آگے جا کر کے سمجھ میں آ جائے گا جب ہم ایکچولی کوئی ڈیوائسز جو ہے نا اس طرح کے استعمال کریں گے اور پریکٹیکل لیپس میں کام کریں گے چپٹر ون کا جو سیکشن ون پوائنٹ ٹو ہے وہ سکوپ آف آئی اوٹی کے بارے میں ہے سکوپ کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ کار آئی اوٹی کا کہاں کہاں تک ہے آہ بہت اچھا ایک ڈائیگرام دیا ہوا ہے آہ اس میں آہ اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو سب سے پہلے جائنا آپ کو یہاں پہ آہ اگری کلچر نظر آئے گا اگری کلچر کی جو فیلڈ ہے آہ اس میں آئی اوٹی کی بہت زیادہ آہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں آہ اور ہمارا ملک چونکہ اگری کلچر آہ ملک ہے تو اس پہ آہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ آہ اگری کلچر میں آہ سائل ٹیسٹنگ یعنی سائل کا ٹیمپریچر یا مائسچر یا پی ایچ ویلیو یا آہ کنڈکٹینز اس طرح کی چیزیں آہ سینسر سے معلوم کی جا سکتی ہیں اور بجوائی جا سکتی ہیں نیٹ ورک کے ٹھو آہ فارمرز کے پاس یا کسی سنٹرل ادارہ کے پاس آہ اسی طرح جو ہے نا اگر آپ کو شک ہے کہ کراپ پہ کوئی ڈیزیز ہے آہ تو اس ایسے آہ سافٹوئیر بھی آویلیبل ہیں اور ایسے سینسرز بھی آویلیبل ہیں جو کی ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ آہ یہاں پہ آہ کونسی ڈیزیز ہے اور آہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے آہ اس کے علاوہ ڈرونز کے ساتھ کافی سینسرز اٹیج ہوتے ہیں جو کہ آہ اگری کلچر میں کام آ سکتے ہیں آہ اگری کلچر کی فیلڈ کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹڈ فیلڈ پورٹری فارمنگ کی ہے پورٹری فارمنگ میں بھی آہ بہت زیادہ جو ہے نا سینسرز اور آہ آئی آوٹی کے اپلیکیشنز ہیں تو آہ یہ ایک بہت آہ پرگرسیف فیلڈ ہے آہ آپ کو اس میں ضرور جو ہے نا آہ یاد رکھیں کہ اس میں آپ کو آہ اپلیکیشنز بنانی ہے ملک کی ترقی کے لیے یہ ساتھ ہی جو ہے نا دوسرا دیا ہوا ہے یہ جلل گھریلو شاکہ ہے یہ ہم اچھا خاصا ڈسکس بھی کر چکے ہیں لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ جوتے ہیں آپ دیکھیں اگر جوتوں میں بھی سینسرز لگے ہوں تو اس کا اس کا مطلب ہی ہوگا کہ اگر کوئی بچہ ہے اور وہ کہیں دور گیا ہے اور آپ کو فکر ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ٹریس کیا جا سکتا ہے یا آپ اگر جاگنگ کرتے ہیں اور جاگنگ پر جا رہے ہیں اور آپ کی جوتے میں سینسرز لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ بہت سارے پیرامیٹرز ہیں وہ ڈیڈیکٹ کر کے بھیج بھی سکتے ہیں نیٹور کے طرح اور موبائل کے طرح بھی جو ہیں آپ کو بتایا جا سکتے ہیں جب آپ جاگنگ کمپلیٹ کر لیں ساتھ کی ایک بہت ہی دلچسپ وہ ہے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایم ٹو ایم کہلاتا ہے ایم ٹو ایم کا مطلب ہے مشین ٹو مشین تو ایسے بھی نیٹورکس ہوتے ہیں جس میں کہ مشینوں میں سینسرز لگے ہوتے ہیں اور وہ ایک مشین سے دوسری مشین تک اپنا جو ڈیٹا ہے وہ بجوا سکتے ہیں اور اس طرح سے سارے مشین جو موجود ہوتے ہیں جگہ جگہ وہ ڈیٹا ٹرانسر کر سکتے ہیں اور پورا ایک آئیوٹی کا نیٹورک بنا سکتے ہیں نیچے یہ دیا ہوا ہے ایک اس کا سٹرکچر جو ایمیج جو کے اس کے بارے میں ہے بیلڈنگز کے بارے میں بیلڈنگز میں یہ دیکھے آپ آنا جانا اگر ہے اس کا لوگوں کا تو وہ بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے اور یعنی اگر فرض کریں یہ کوئی بڑا سٹور ہے اور اس میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں تو آپ ان کو ڈیٹیکٹ کو بھی کر سکتے ہیں کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں پھر یہ لوگ جو خریداری کرتے ہیں آپ اس کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں آئیوٹی کے سینسز کے طرح اور اس طرح سے آپ پلننگ کر سکتے ہیں کہ کونسی چیز زیادہ بک رہی ہے اور کونسی کم اور لوگوں کا روجان کس طرف زیادہ جانے کا ساتھ ہی آپ بلپ دیکھ رہے ہیں بلپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ایک نلکہ بھی دیا ہوا ہے نلکے کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ہم پانی اگر کھولنا چاہے تو آئیوٹی کے ڈیوائس کے طرح کھول سکتے ہیں اور اگر وہ بند کرنا چاہے تو بند بھی کر سکتے ہیں کنٹرول پریشر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح سے کئی ایکٹیوٹیز جو ہے نا بلنگز میں آئیوٹی کے طرح ہو سکتی ہیں نیچے بڑی انٹرسٹنگ ایک ایمیج دیئے ہوئی ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اگر فرض کریں کہ کسی کترے بلی کے گلے میں آئیوٹی ڈیوائس لگا ہوا ہے اور وہ گم جائے یا کہیں دور چلا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے گانیوں میں موٹر سائکلوں میں بندوں کے ساتھ بھی ٹیک کیا جا سکتے ہیں اور یہ آپ کو پورے سیٹی کا وہ بتاتا ہے کہ پورا سیٹی اگر وہ ہو اینیبلڈ ہو آئیوٹی اینیبلڈ ہو آہ تو اس میں کیا کیا ڈیوائسز اور کس قسم کی چیزیں جو ہے نا آہ آپس میں کمیلیکیٹ کر سکتی ہیں اور پھر سب ڈیٹا کلیکٹ ہو کر کے آہ سیٹی میں مختلف قسم کے آہ جو فانکشنز ہیں وہ اینیبل کیا جا سکتے ہیں اور آہ کنٹرول کیا جا سکتے ہیں آہ ساتھ بھی جی میڈیکل آہ اپلیکیش ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں آہ میڈیکل کی فیلڈ میں سینسرز بہت استعمال ہوتے ہیں بعض سینسرز تو ایکوپنٹ کے اندر لگے ہوتے ہیں آہ اور وہ ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا کلیکٹ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابقت سے آہ ایکشن بھی لیے جاتے ہیں تو یہ میڈیکل میں اس کی اپلیکیشنز ہیں ساتھ یہ آہ اس کے آہ انرجی کا ایک دیا ہوا ہے یہاں پہ جو کہ آہ ظاہری بات ہے اگر آپ آہ آئیوٹی ڈیوائس سے آہ ایسے ایکوپنٹ کو کنٹرول کر لیں جو کہ بہت زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں تو انرجی آہ کنٹرول میں یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے بلکہ آج کل جو میٹر ہیں الیکٹرک میٹر اس میں بھی آئیوٹی ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں آہ اور آہ مزید جو آہ نا آہ لگایا جا سکتے ہیں جو کہ بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک آہ اس کو بھی ریکھا ہے جو پورا ٹیو ویل آہ آئیوٹی ڈیوائسز سے کنٹرول ہو رہا تھا آہ اور آہ وہ صرف وقت بہت زرورت چلتا تھا اور اس طرح سے بجلی کی آہ بڑی بچت ہوتی تھی گیس کی بھی اپلائنسز میں بھی جو آہ نا گیس کی گیزر میں آئیوٹی ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں تو اگر پانی جو آہ خاص ٹمپریچر سے بڑھ جائے تو وہ گیس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس سے کافی آہ بچت ہوتی ہے آہ یہاں پہ جو ایک آپ کو ملے گا یہ آہ جنرل قسم کے اپلائنسز جو ہوتے ہیں آپ جیسے گھروں میں آہ پلگز ہیں اور ساکٹس ہیں تو پلگز اور ساکٹس بھی آج کل آئیوٹی نیبل آ چکے ہیں آہ اگر اس کے ساتھ کوئی ڈیوائس لگا ہوگا تو ایک خاص ڈیوریشن کے لیے مثلاً وہ پلگ آن ہوگا اور پھر وہ خود بخود آف ہو جائے گا تو بجلی کی بچت ہوگی یہ سارے جو انا فانکشنز آپ کے آہ مختلف قسم کے سٹیجز میں آہ کام آئیں گے اور یہ آہ ہم آہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ آہ کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو کہ پریکٹیکلی کرنے پڑیں گے نا میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر آہ ویڈیو جو بشکی تیوریٹیکل ڈسکیشنز تو ہوں گی لیکن ہر ویڈیو کے ساتھ جائے نا ایک کوئی نہ کوئی ایسا آہ ایک کامپونٹ اٹیج کرلوں جس میں کہ آہ جو چیزیں آپ لیبارٹی میں استعمال کریں کریں گے تو اس کے بارے میں جو انا بتا سکو آپ کو تو یہ اگلی جو دو سلائٹز ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں آئیوٹی کے جو جب آپ ایکسپریمنٹس کریں گے تو آپ کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور یہ بہت دلچسپی ہے یہ پہلا جو وہ ہیں یہ لیڈی لائٹ کے بارے میں ہیں لیڈی مخفف ہے یا ابریوییشن ہے لائٹ ایمٹنگ ڈائیوٹ کا یہ جو ہیں نا مختلف رنگوں میں آئیویبل ہیں لیکن زیادہ تر ہم لوگ یہ وائٹ وائل استعمال کرتے ہیں یہ جو ایل ایڈی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے یہ لیگ جو ہے نا ایک لمبا ہے اور ایک چھوٹا ہے تو یہ جو لمبا لیگ ہے یہ انوٹ کہلاتا ہے اور یہ پازیٹیو لیڈ ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور یہ جو چھوٹا نظر آتا ہے تو یہ کتوڑ ہے یا نیگٹیو لیڈ ہے اور اس کو جو ہے نا یہ آپ جب کنیکٹ کریں گے تو نیگٹیو اتار جو ہے میٹری کا وہ اس چھوٹے والے انٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا جہاں پلس اور مائنس ہوں گے تو وہاں پہ ضرور جو ہے نا آپ کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈی سی وولٹیج آپ کو چاہیے ہوگا تو ڈی سی وولٹیج جو ہے یہ ون پانٹ ٹو سے لے کے تری پانٹ سکس وولٹ تک اس پہ عمومن وہ ہوتے ہیں اپلائے ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہر میں ریفیکچرز کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں رینجز ہوتے ہیں اور آپ کو ضرور جائے نا اسی رینج پہ رہنا پڑتا ہے اگر آپ اس رینج سے باہر چلے جائیں تو آپ کو جائے نا وہ چانس ہزار کے وہ برد جائے نا وہ جل جائے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں ایل ایڈی کو اور آف آن بھی کریں گے اس کو اس کے وولٹیج جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا ابھی کتنا ہم دے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو بریڈ بورٹ کہتے ہیں بریڈ بورٹ کے یہ جو دو وہ ہیں لائنز ہیں ان کو ریلز کہتے ہیں یہ سراخو کے ایک سیدھی لائن یہ ہے اور ایک یہ ہے بشک پیچھ میں چھوٹے چھوٹے بہو ہیں لیکن آپ اس کو اگنور کر دیں آپ کیوں سمجھے کہ یہ سیدھی ایک لائن ہے سراخو کی اور یہ ایک سیدھی لائن ہے سراخو کی اس کو ریلز کہتے ہیں یعنی پٹھڑی تو یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایسے لائنز میں اسی بیئے سے اس کو ریلز کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کو یہ جو نیچے والے ہیں ان کو بارس کہتے ہیں یہ لمبائی میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں یعنی ایسے سے تو یہ ڈنڈر نمار قسم کے جو سراخ ہیں تو یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور اس لائن کا مثلا اس لائن کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اور یہ بھی بیچ میں ایک بریک ہے اوپر والا جو سیکشن ہے اس کا کوئی کنیکشن نیچے والے سیکشن کے ساتھ نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اس کو ابھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اور وہ دونوں چیزیں دکھا دیتا ہوں یہ لیڈی کا بھی اور یہ بورٹ کا بھی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کے معمولی معمولی چیزیں ہیں یہ آپ کے کام آئیں گی اور یہ بڑی سستی بھی ہیں سیمیں گی بھی نہیں ہے آپ جو ہے نا بغیر اس کے لے سکتے ہیں بہت نار سے بہت ہی منیمم کاسٹ ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں کی یہ ایک میں آپ کو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ایل ایڈیز ہیں میرے پاس اس وقت صرف گرین بھی ہے اور وائٹ بھی ہے دوسرے رنگوں کے کہیں پڑے ہوں گے لیکن فیلال کے لیے ہم اسی سے کام نکال لیتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دو یہ ایک جو وہ ہے یہ اگر نظر آئے اور سے دیکھیں آپ تو ایک لمبا ہے اور ایک چھوٹا ہے تو یہ جو لمبا ہے اس کو ہم پازیٹیو لیڈ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ میرے پاس جو دو تارے ہیں اس کو آپ فیلال باقی تو ایک نوٹ کر دیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں لیکن یہ پازیٹیو انڈ جو اس کا ہے لمبے والے لیک کے ساتھ جو کنیکٹ ہونا ہے وہ میں یہاں پہ ٹچ کر رہتا ہوں تو یہ پازیٹیو انڈ ہے اور اس میں تری پائنٹ تری وولٹس آ رہے ہیں تو دوسرا جو انڈ ہے وہ چھوٹے والے لیک کے ساتھ میں ٹچ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں آن یہ دیکھتے ہیں یہ آن ہو گیا یہ ایل ایڈی جو ہے نا اس طرح سے ڈی سی تری پائنٹ تری وولٹسے ہم آن کر سکتے ہیں جب کیرفلی اس کے اگر آپ الٹا کنیکٹ کر لیں تو یہ نہیں آن ہوگا یہ دیکھتے ہیں میں ٹرائ کر لیتا ہوں اس کا یہ میں نے ایل ایڈی کو جو پازیٹیو وہ ہے تار ہے وہ میں نے چھوٹے لیک کے ساتھ کنیکٹ کر لیا اور بڑے والے کے ساتھ میں جو ہے نا یہ ٹچ کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ اس کی پولیریٹی کا خیال رکھیں کہ یہ جو ہے نا مختلف قسم کی اس میں ایکسپریمنٹس میں جب کام آتے ہیں اور ایل ایڈی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں بورڈز ہو بنتے ہیں سارے ایل ایڈی کے بنے ہوتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ آہ یہ جو دوسری چیز آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بریٹ بورڈ کے لگتے ہیں اور بریٹ بورڈ میں یہ جو ہے نا آپ کو آہ یہ جو آہ لمبے والے ہیں اس طرف کو یہ ریلز ہیں یہ یہ مثلا جو ہے نا اور یہ بارز ہیں یہ جو ایسے ایسے ہیں تو اب ہی ٹرائے کرتے ہیں میں یہ جو آہ نا آہ اس کو کنیکٹ کرتا ہوں یہ آپ نے ایک صوراق کے ساتھ آہ یہ یہ دیکھیں آپ نا یہ میں نے نیگٹیو کنیکٹ کر دیا اور لوور آہ لائن کے ساتھ ہے یہ میں نے پازیٹیو کنیکٹ کر دیا اور پازیٹیو آہ لائن جو ہے وہ اوپر والی ہے آہ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو پوری لائن ہے آہ اس میں یہ آہ ہمیں ٹری پوائنٹ فری وولز آہ آبی لیبل ہے تو اگر ہم یہ آہ LED آہ ایسا لگائے کہ اس کا جو پازیٹیو انڈ ہے وہ پازیٹیو کے ساتھ ہو لمبے والا اور آہ جو نیچے والا ہے یہ نیچے والے کے ساتھ ہو تو آہ دیکھیں نیان ہو گیا تو اب ہمیں جو نے دیکھنا ہاتھوں سے ٹچ کرنے کی ضرور اتنی پڑھ رہی ہے آہ بورڈ میں جو ہے نا ہمارا ایلیڈی آن ہو گیا ہمم اور اس کو اگر میں کہیں پہ بھی لگا دوں مثلا یہاں سے اٹھا کر کے یہاں لگا دوں تو یہ جو ہے یہ دیکھیں آہ اب اس انٹ پہ اور اس انٹ پہ یہاں پہ بھی لگ گیا اس لیے کہ یہ جو ریلز ہیں اس میں آہ یہ شارٹ سرکٹ ہیں اور اس میں یہ پورے دونوں تاروں آہ کی جو کنیکشنج ہیں وہ سارے فراخوں میں اویلیبل ہیں لیکن اب اس میں شارٹ سرکٹ نہیں کرنی چاہیے بس یہ دونوں پرلین میں جا رہے ہیں اور پرلین میں یہ آہ ایک میں positive elite کرنٹ جا رہے اور اس میں negative elite کرلی یہ آہ اگر میں اس کو بارج میں کنیکت کرو مثلا یہ کالا والا جو وہ ہے negative pole ہیں یہ میں یہاں کنیک کردھو اور جو positive والا red ہے یہ میں جو ہے نا یہاں کنیک کردھو تو اب جو ہے نا مجھے جو three point three volts ہیں یہ آہ ایسے ایسے ایویلیبل ہے اب میں پھر یہاں پہ چھوٹے والے اس کو لکھو میں اس سراختے دوں گا یہاں پہ جو اس کے نیچے یہ ہو گیا تھوڑا سجائے لیں بلنا پڑے گا اس کے یہ یہاں گیا اور پازیٹیو والا دوسری طرف کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آن ہوتا ہے کہ نہیں آن ہو گیا یہ دیکھیں اب جو ہے نا اس کا ایک انٹ جو ہے پازیٹیو انٹ اس طرف کو لگا ہوا ہے نیگٹیو انٹ اس طرف کو دونوں کے بیچ میں کافی سراخت نہیں استعمال ہوئے ہیں لیکن یہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ ورٹیکلی کرنٹ جو ہے نا دے رہے ہیں اگر میں یہ اٹھا کر دوسرے سراختے میں دوں تو لائن کو وہی رکھنا پڑے گا اسی طرح جو ہے نا یہ نیچے والے بلکل ڈسکنیکٹڈ ہیں ہاں سے اگر آپ کو نیچے والے استعمال کر لے تو یہ دو تارے پر نیچے لانی پڑے گی اور اسی طرح اگر آپ نے یہ والا رو استعمال کرنا ہے تو پھر یہ دو تارے یہاں پر اوپر نیچے لگانی پڑے گی تو یہ جو ہے نا استعمال میں آسکے گا یہ میں یہ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں یہ جو گرین والا ہے ایک چیزے لیکن بارال ہم نے لکھا دیتے ہیں آپ کو کہ گرین والا بھی جو ہے آن ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ ایسے ایسے یہ گرین ہو گیا تو آپ کو شاید ویڈیو میں گرین صحیح نظر نہ آئے لیکن ہے گرین ہی اور یہ جل رہا ہے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ایکسپریمنٹس ہم ہر ویڈیو کے آخر میں کیا کریں گے تاکہ پیکٹیکلی بھی ہم آگے جا سکیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی کتاب میں نہیں ہیں لیکن یہ آپ کو ضرور چاہیے ہوں گے جب آپ لیو ایکسپریمنٹس کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہارڈ ویئر کی کتاب ہے اور ہارڈ ویئر کو جب آپ فالو کریں گے تو اس میں ضرور جو ہے نا اس قسم کے ایکسپریمنٹس آپ کو کرنے پڑیں گے ہم لوگ زیادہ تر سرکٹس اس کے اوپر بناتے ہیں یہ عارضی سرکٹس ہوتے ہیں بعد میں ان کو پکا کرنا پڑتا ہے لیکن عارضی سرکٹس بنانے کے لیے یہ آئیڈیل اور بہترین چیزیں آپ کو کنیکشنز جو ہے نا آرام سے ہو جاتے ہیں اور جب کام شروع کر لیتا ہے اور سرکٹ بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ٹانکی آنکے لگا سکتے ہیں اور اس کو صحیح بنا سکتے ہیں اللہ حافظ اور یاد رکھی ہے کہ سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے مزید ویڈیو کو اسی سبجکٹ پہ دیکھنے کا شوق ہے اللہ حافظ